اس پلیٹ پروم فر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باسلائیت اور ہونے وار کھلاڑیوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے وہ کھلاڑی جو پاکستان کے لیے کارایا نمائی انجام دینے کے خواہش پند ہے اور بینولک پوامی سطح پر وہ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں ڈومیسٹک سطح پر وہ اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں آج ایسے ہی دو نوجوان کھلاڑی ہم نے اپنے شو میں اسٹوڈیو میں مدو کیے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن علی پاکستان کے لیے ٹی ٹوئنٹی بینولک پوامی کرکٹ کدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے بنگلہ دیش کے خلاف اور کوئٹا گلائیٹر کے لیے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیون دوہزار بائیس میں شاندار کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے سابق کپتان پاکستان شاہین کے دورہ نیوزلنڈ میں کپتان روحیل نزیر وکٹ کیپر کی حیثیت سے ان کو پاکستان کرکٹ کا مستقبل کہا جاتا ہے اور قبل اس کے کہ ہم اپنے آج کے دونوں امانوں سے گفتگو کی شروعات کریں پہلے احسن علی کی بات کر لیتے ہیں جو کہ کوئٹا گلائیٹر کے لیے ایک بڑا شاندار سیزن کھیلے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے فرس کلاس کرکٹ ٹورنمنٹ احسن علی کی پہلے پی ایسل پروفارمنس کو ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں احسن علی جنہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا کوئٹا گلائیٹر کے لیے آٹ میچ کھیلے دو سو پچاس انس سکور کیے ان کا تیہتر بہترین سکور ایک سو ارتس آشاریہ آٹ آٹھ ان کا سٹرائک ریٹ تین نف سینچ احسن علی صاحب آپ کے چہرے پر مسکرات دیکھ رہا ہوں میں یہ جو پاکستان سپر لیگ کے پروفارمنس اس وقت ہم نے آپ کی شیئر کی سکرین کے اوپر دل تو نہیں چاہ رہا کہ دوبارہ پی ایسل سٹارٹ ہو جائے اور دوبارہ آپ کھیلنے لگ جائے جی بلکل جو اسٹرائی میں فرم لگی تھی میری دل تو یہی کہ یہی فرم لگی رہا ہے دوبارہ اور ایسے میں چیز دوبارہ کھیلتا رہوں کیونکہ بیٹ لکھ ہوا تھا کہ انگوٹھا فریکچر ہونے کی وجہ سے یہ فرم کنٹینئر رکھ نہیں پایا تھا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اسی فرم کو جب موقع دوبارہ ملے گا کسی اور جو لیگ آتی ہیں کچھ بھی ٹارنمنٹ جو ہوگا انشاءاللہ کچھ کریں گا اس میں اسی فرم کنٹینئر رکھے پاکستانگ ٹیم میں جگہ وافسی بنا پا ہوں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کو وہ ملے اور روحیل نظیر جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں خاص طور پر کراچی آئے ہیں ڈائمنڈ کرکٹ کلاب کے لیے رمضان المبارک کا ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں اور ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان کو آج اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا یہ بتا ہے روحیل کہاں غائب ہو گئے ہیں ہم تو آپ کو سوچ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مستقبل کے آپ وکٹ کیپر ہوں گے آپ کا مقابلہ سرفراس سے ہے آپ کا مقابلہ رزوان سے ہے لیکن پاکستان سوپر لیگ میں پہلے آپ اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے کچھ بجے بجے سے نظر آئے پھر کراچی کنگز میں آئے تو آپ کی پرفارمنس ویسی نہیں رہی کوئی خاص وجہ اس کی آئی ٹھنک یہ ہے کہ کرکٹ میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن میرا یہی گول ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ بھی کھیلوں اچھا کھیلنے کی کروں لیکن آپ نے بات کی اسلام آباد اور کراچی کی اصل میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ پہلے میچے اس طرح نہیں کھیلا تو کانفیڈنس آپ کا اس طرح نہیں ہوتا اور جس نمبر پہ میں ابھی کھیلا تو اس میں یہی تھا کہ کروشل سٹیج پہ بیٹنگ آتی ہے اور کوشش کی میں نے لیکن انفورشنیٹلی جس طرح میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسے ڈیلیور نہیں ہوا تو یہی کوشش ہے کہ آگے ابھی آگے انشاءاللہ کرکٹ ہے تو میری یہی کوشش ہے کہ اسی طرح کام بیک کروں اور اسی فارم کو کنٹینیو کروں جیسے پہلے کھیلتا اچھا ایسا نہیں ہے کہ سٹرگل کر رہے ہیں ویکٹ کیپر روحیل نظیر جو پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے ماضی میں کپتان رہے ہیں حال ہی میں پاکستان کپ جو کہ ملتان میں اختتام کو پہنچا وہاں پر بڑی شاندار کارکردگی کا روحیل نے مظاہرہ کیا اور ایک بار پھر انہوں نے ثابت کیا کہ جناب وہ کچھ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور روحیل نظیر نے نو میچ کھیلے پاکستان کپ میں اور دو سو ایک رنزے سکور کیے ایٹی ٹو ان کا بہترینی سکور ٹھیک ہو گیا روحیل نظیر صاحب ہر چیز پر ہم نے نگاہ رکھی ہوئی ہے اور آج آپ کو ہم نے بلایا تو ہم نے صرف پاکستان سوپر لیک کی پرفارمنس آپ کی ڈسکس نہیں کرنی حالی میں جو پاکستان کپ میں آپ نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور فوٹیج کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں بیش کیا کیسا لگا آپ کو بہت دس لگائے پہلے پاکستان کپ اچھا گیا ہے میرا اور اب یہی کوشش ہے کہ جس طرح میری فارم پہلے تھی میں اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں اور کرکیٹ میں تھوڑا سا پسن ڈاؤنز آتے ہیں لیکن میری یہی کوشش ہے کہ میں پوزیٹیو کم بیک کروں اور اسی طرح پاکستان کے لیے کھیلوں جس طرح میں نے پہلے کھیلا دیٹس وانڈرفول روحیل نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پاکستان کپ میں وکٹ کیپنگ بھی انہوں نے بڑی اچھی کیا ہے اس پر آگے چل کر بات کرتے ہیں احسان علی کی طرح واپس چلتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کارکردگی سے خاصے مطمئن ہیں ان کی کارکردگی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن صرف پاکستان سپر لیگ میں نہیں بلکہ قائدہ آدم ٹروفی میں بھی بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا دائیں ہاتھ سے ایننگ کا آغاز کرنے والے احسان علی نے ان کی کارکردگی پر ہم ایک نگاہ ڈالنا چاہیں تو قائدہ آدم ٹروفی میں سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے احسان علی نے ٹرپل سینچری بھی اسکور کی احسان علی جنہوں نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا دوہزار بائیس کے سیزن میں سینٹرل پنجاب کے خلاف انہوں نے تین سو تین رنس کی ایننگز کھیلی تھی جی تو احسان علی صاحب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے تکہ لگیا احسان علی کا پی ایس ایل میں بلے پہ گیندارہ تھا لیکن ٹرپل سینچری تکہ میں نہیں بنتی کدافی سٹیڈیم لاور پاکستان کرکٹ بورٹ کا ہارٹ کارٹر پنجاب کے خلاف آپ نے ٹرپل سینچری سکور کی تین سو تین رنس سکور کیے تو آپ نے بتا دیا ہے کمر کس لی آپ نے بلکل اس سے پہلے ہمارا سیکنڈ ڈیلیمن کی میسیج وغیرہ چل رہے تھے اس میں بھی کافی اچھی پرفارمس جاری تھی میں اس میں میں تین سو کیے تھا دو پچاس کر کے آ رہا تھا اور جو یہ میں نے میچ کھیلا تھا اس میں تین سو تین کی اس میں اس سے پہلے تین دن کا سیکنڈ ڈیلیمن کا میچ لگتار کھیلتا ہوا آ رہا تھا تو اس کے باوجود سات دن لگتار میچ کھیلا میں نے اس کے بعد تین سو تین کیا میں نے اور پرفارمس کافی اچھی رہی اس ٹرنمنٹ میں اچھا ایک چیز آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں جاننا چاہوں گا جب آپ پاکستان سے کھیلے تو ہم آپ کو احسان علی کہہ رہے تھے آپ کا اصل نام ہے کیا احسان علی احسان علی یا حسان کیا ہے آپ کا نام احسان علی نام ہے سر کلیر احسان علی آپ کا نام ہے لیکن اس میں کوئی کنفیجن ہے میں نے سنا تھوڑا سپیلنگ کا مسئلہ تھا لیکن اب کلیر ہے اب بلکل ہر چیز ہوکی ہے جس طرح آپ کی بیٹنگ کے اس وقت بڑی کلیر ہے جی جی بلکل اس ٹرم تک ہل کلیر اچھا احسان میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہر کھلالی کی خوش ہوتی ہے کہ دومسٹک کرکٹ میں یا پاکستان سوپر لیگ میں کارکردگی کا مظاہرہ کرے تو وہ پاکستان کرکٹ کے دروازے پر دستک دے اور اس کو موقع ملنا چاہیے لیکن چونکہ آپ نئی گین کھیلتے ہیں اننگ کا آغاز کرتے ہیں اور اگر میں یہ آپ سے جاننا چاہوں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ کے افق پر رزوان ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اننگ کا آغاز کرتے ہیں اب بابر ونڈے کرکٹ میں اننگ کا آغاز کرتے ہیں بابر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں اننگ کا آغاز کرتے ہیں فقر زمان کو یہاں پر موقع نہیں مل پا رہا ہے یہاں پر شرجیل کو موقع نہیں مل پا رہا ہے یہاں پر امام الحق تیس ٹیم میں واپس آئے ہیں اور آرزہ قلب کی وجہ سے عابد علی کو کرکٹ کے میدانوں سے دور ہونا پڑا پھر اس کے بعد شان مسود بڑے اچھے ٹچ پہ ہے لیکن وہ اپنا انتظار جو ہے اس کو طویل کر گئے کیونکہ کھیلنا ان کو تھا موقع مل گیا امام الحق کو انہوں نے سنچری پہ سنچری کر دی تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں آپ ان چیزوں کو بالکل نہیں سوچ رہے اور آپ کے سوچ رہے ہیں کہ احسان پرفارم کرتے رہو اللہ تعالی راستہ بنائے گا جی بلکل پہلے جب پاکستان میں کھیلا تھا تو وہ ایسے ہی کھیلا تھا کہ جگہ خود بنتی ہے اور جیسے میرے دماغ بھی بنایا ہوئے کہ جہاں موقع ملے گا اپنا گیم کھیلنا اپنی پرفارمس پہ دھیان دینا ہے موقع انشاءاللہ جب ٹائم ایک در ضرور ملے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ٹائم جلدی آنے والا ہے انشاءاللہ یعنی دل دماغ بالکل کلیر ہے لیکن جاننا یہ جاتا ہوں آپ نے تو ٹی ٹوئنڈی میں بھی پرفارم کر دیا ریڈ بول میں بھی پرفارم کر دیا تو کتنا انتظار کرنے کے لئے تیار ہے جتنا مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی امید ہے کہ موقع ملنے والا ہے لیکن جتنا انتظار انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس کا ویٹ کروں گا پورا موقع کپ نے ایک بار پھر رویل نظیر صاحب آپ کی طرف آ جاتے ہیں پاکستان کپ میں آپ کی بلے بازی کو تو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا لیکن بطور وکٹ کیپر جو آپ کا اصل کام ہے وہاں پر بھی آپ پیچھے نہیں رہے پاکستان کپ میں بڑی شاندار وکٹ کیپنگ کا آپ نے مظاہرہ کیا اور وکٹ کیپنگ کی اگر میں آپ کی بات کروں تو پاکستان کپ میں بطور وکٹ کیپر رویل نظیر کی کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جو پرفارمنس ان کی پاکستان کپ میں رہی ہے جو ملتان میں کھیلا گیا اور رویل نظیر نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا پاکستان کپ میں ایک وکٹ کیپر کی حیثیت سے پاکستان کپ دو ہزار بائیس میں رویل نظیر سب سے زیادہ شکار کرنے والے وکٹ کیپر کے طور پر سامنے آئے اور رویل نظیر نے پاکستان کپ کے نو میچوں میں گیارہ کیچ کیے دو اسٹم کے ساتھ مجموعی طور پر تیرہ شکار کیے تو رویل میں اگر آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان کپ بیکسمن کی حیثیت سے وکٹ کیپر کی حیثیت سے آپ کے لیے خاصہ شاہ رہا تو آپ مطمئن اپنی کارکردگی سے آئی ٹھنگ وکٹ کیپنگ کافی اچھا رہا ہے میرا سیزن فرس کلاس میں بھی میں بیسٹ وکٹ کیپر بنا اور سات رنز بھی کیے ایز اوکٹ کیپر بیٹسمن میرا میری ایکسپیکٹیشنز جو بیٹنگ میں تھی جیسے میرے ہنڈرڈ سکور ہوتے تھے اس طرح سیزن ہی نہ ہوا لیکن وکٹ کیپنگ میں آن ٹاپ رہا اور یہی میسیج مجھے ملا تھا کہ سپیشلی فرس کلاس میں کہ آپ نے وکٹ کیپنگ میں اچھا کرنا ہے کیونکہ آپ اچھا کرو گے تو ٹیسٹ ٹیم میں سپیس کھالی ہے سیکنڈ وکٹ کیپر کے تو میں نے کافی اپنے دل سے کی کیپنگ اور کافی اچھے کیچز بھی لیے اور بیسٹ آیا تو کیپنگ سے میں کافی ہیپی ہوں اور دوسرا یہ کہ بیٹنگ کا بس میں مجھے کافی زیادہ یہ ملتا ہے کہ مطلب میں اس طرح پرفارمس نہیں ہو پا رہی لیکن یہ ہے کہ میرے بیٹنگ نمبرز جو ہے میں جس نمبر پر بیٹنگ کرتا ہوں وہ بہت مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ ہنڈرڈ سکور نہیں ہوتے یا ففٹیز اینڈ پہ نہیں ہوتی جس طرح ایٹ پہ کبھی آٹ پہ بیٹنگ کی کبھی سات پہ کی تو اس چیز پہ تھوڑا سا مسئلہ ہے لیکن بینگ پوزیٹیو اب تھوڑا میں نے تھنکنگ کی ہے کہ مجھے جہاں پہ بھی موقع ملے میں اس کو اپنی فارم کو کنٹینیو کروں یہ نہیں بنیادی طور پر آپ روحیل یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈل آرڈر میں باتنگ کرتے ہیں آپ کو زیادہ مواقع لور آرڈر میں ملے ہیں لیکن اس وقت بینول اقوامی سطح پر یہ پاکستان کرکٹ کیم بات کرتے ہیں تو وکیٹ کیپر ٹوپ آرڈر میں ہی کھیل رہا ہے اور ہم تو یہ سوچ رہے تھے جس طرح رزوان نے سرفراس کو رپلیس کیا اور آپ کو سیکنڈ وکیٹ کیپر کے طور پر دیکھا جا رہا تھا لیکن اچانکہ آپ منظر سے غائب ہو گئے ایسا ہی ہے جی جیسے میں نے ٹور کے بعد فرسٹ کلاس کھیلا اسی ادھر سے ہی وہاں سے تھوڑا سا بیٹنگ کا میرے چو کوچز پلان دیتے تھے ان کو جس میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ میرے لئے مشکل ہے کیونکہ میرے نے جہاں پہ بھی پرفارمنس کی وہاں پہ میڈل آرڈر میں کیا لیکن بہت لیٹ کی وجہ سے میرا ایسا بیٹسمن میرا تھوڑا سا فوکس ہٹتا تھا جس کی وجہ سے میں اس طرح پرفارمنس نہیں کر پایا اس سیزن اور باقی اب یہی فوکس کیا ہے کہ مجھے جہاں پہ بھی موقع ملے جس نمبر پہ بھی اب ایک مائنسٹ دے دیں کہ اس نمبر پہ آپ کھیلو گے تو میرے لئے بہتر زیادہ ہو جائے گا لیکن اب یہی میں نے فوکس کیا کہ میں اپنی گیم پہ فوکس کروں اور جہاں پہ بھی اپرچونیٹی ملے کیونکہ گرائب کرنی ہے اور اسی طرح واپس آنا ہے جس طرح میں پہلے تھا اچھا رویل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کرکٹ کے افق پر اگر ہم دیکھتے ہیں کامران اکمل ایک بہترین وکٹ کیپر کی حسیت سے انہوں نے اپنا آپ کو منوایا پھر سرفراز آئے پھر اس کے بعد اب رزوان کا دور شروع ہوا ہے تو اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں آپ اگر رزوان، سرفراز، کامران اکمل کو بطور وکٹ کیپر ڈسکرائب کرنا چاہیں کیونکہ آپ بھی اس لائن میں موجود ہیں پاکستان سے کھیلنا چاہتے ہیں رزو وکٹ کیپر میں آپ کا نام بھی ٹاپ آف دی لسٹ ہے تو آپ کیا کہنا چاہیے مجھے شروع سے کامران بھئی کی بیٹنگ بہت پسند ہے میں بہت فالو کیا انہیں سپیشلی بیٹنگ میں اس کے بعد کیپنگ میں رزوان بھئی اور سیفی بھئی کو دیکھا ہے جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو سیفی بھئی اس ٹائم بکٹ کیپنگ کرتے تھے تو ان کو کافی دیکھا اس کے بعد ابھی ریزی بھئی ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں پاکستان کے لئے تو اچھا ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے لئے اچھا کرے اس کو ہی کھیلنا چاہیے پاکستان کے لئے پاکستان کے لئے کھیلے تو یہاں پہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی ساری گلتیاں دور کرے تاکہ جب ٹیم میں آئے تو پاکستان کے لئے اچھا کرے تو یہی ہے ان کی میرے کوئی یہی سیفی بھئی اور ریزی بھئی کی کیپنگ پسند ہے ان کی کیپنگ کافی ووچ کی اور بیٹنگ میں کامران بھئی تو انڈر نائنٹین کی پروڈکٹ ہیں باور آزم پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کے کپسان ہیں آپ بھی انڈر نائنٹین کی پاکستان کی خیادت کے فرائض انجام دے چکے ہیں تو آپ کس حد تک اب اپنے آپ کو جو ہے آپ وہ پاکستان کرکٹ کے اندر شامل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور اچانک پاکستان کرکٹ کے دورہ نیوزولینڈ میں آپ نے پاکستان شاہین کی خیادت کی تھی پھر ہم نے اچانک آپ کو پیچھے ہوتا ہوا دیکھا تو ایک کھلاری کے لئے یہ اتار چھڑھاؤ جو ہے وہ بہت دل برداشتہ کرنے والے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کا حوصلہ کتنا متزلزل ہوا اور اب آپ نے کیا پلان کیا ہے کس طرح روحل نظیر کو آگے لے کر چل رہے ہیں I think it is difficult for me جب میں ٹورس سے آیا اور میں نے وہاں پہ کیپٹنسی کی اور میں نے ہنڈرڈ بھی سکور کیا اس کے بعد ٹی ٹونٹی میں بھی میں نے ففٹی سکور کی تو میرے لئے مشکل تھا جب نیکس ٹور ناؤنس ہوا تو میرا نام نہیں تھا تو مجھے کافی مشکل ہوا کہ مطلب میں نے اچھا بھی کیا پھر بھی لیکن اس کے بعد آگے فرس کلاس کرکٹ تھی اور پورا سیزن تھا تو پھر میں نے یہی سوچا کہ اب یہ یہ موقع ہے تو اس میں اچھا کرنے کی کوشش کروں گا اور پھر اپنے آپ کو کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بس ٹورس پہ کیونکہ آپ کو کرکٹ تو مل رہی ہے ڈومیسٹک بھی اور آپ وہاں پہ ہی اپنے آپ کو جیسے آپ نے بات کی کہ آپ پرفارمنس کروگے تو آپ خود ہی سامنے آوگے تو میرا مائنڈ سیٹ یہی تھا اور جب اب یہی پلان ہے میرا کہ جو مجھے موقع ملے میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ کروں اور چیزوں کو اچھا کروں پھر جب پاکستان ٹیم میں جاؤں تاکہ فولی پریپیرڈ ہوں اور پھر پاکستان کے لئے اچھا کرنے کی کروں اب میرا یہی جو کام بیک ہے اسی طرح ہوگا کہ جو میری دومیسٹک کرکٹ ہے اس میں اچھا کیلوں اور بتاؤں کہ میں انشاءاللہ تو احسان علی صاحب ماشاءاللہ بلے پر گیند آ رہی ہے اور خوب رنز کر رہے ہیں تو کیا سوچا ہے آپ نے اب مستقبل کے بارے میں پہلو دولہ شکر ادا کروں گا کہ جو اللہ اتنے اچھی بول بلے پر لگا رہا ہے ہر جگہ ماشاءاللہ رنز ہو رہے ہیں تو کوشش یہی ہے کہ اب جہاں مجھے موقع ملے جیسے جو پاکستان ٹیم کے لئے رسطہ کھولے میرا اور جہاں موقع میں لے ایسی اے پرفارمنس کرتا رہا ہوں جو ٹیم میں اپنی جگہ کا ویٹ کر رہا ہوں جلدی اس جگہ میں باپسی ہاپا ہوں کونسا فورمیٹ آپ زیادہ لائک کر رہے ہیں ونڈے اٹس ٹی 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 جس میں موقع میں لے انتدار تینے چیزوں کا ہے کیونکہ ماشاءاللہ بھی تینے جگہ میں نے پرفارمنس کی اور سب کو جگہ ثابت بھی کیا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ جہاں موقع میں لے تو سب کو دوبارہ بطا پاؤں کہ جو پہلے نہیں کر پایا وہ کنسا لگ کر کے دکھاؤں گا اچھا رویل ہم نے آپ کو پاکستان سپر لیگ میں دیکھا آپ کو ٹاپ آرڈر میں کھلایا اسلام آباد یونائٹیڈ نے سیزن سکس میں لیکن آپ ڈیلیور نہیں کر سکے لیکن ایک کیپر کی ایسی اے سے اگر آپ کو وائیڈ بول کرکٹ میں جگہ بنانی ہے تو آپ کو پھر ٹاپ آرڈر میں پرفارم کرنا ہوگا I think T20 Cricket ایسی ہے کہ آپ کوشش کرتے ہو سام ٹائم آپ سے ڈیلیور ہوتا ہے سام ٹائم نہیں ہوتا لیکن از ای ینگ پلیئر آپ اپنی گلتیوں سے سیکھتے ہو تو میں نے جتنے بھی میچز کھیلے ہر سیزن میں دو تین میچز کھیلے تو بینگ ینگ سٹر مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاءاللہ جب ایک تفاہ پرفارمنس اس لیول پہ ہوتا ہے آپ کنٹینیوزلی کرتے ہو اور بس یہی کوشش ہے انشاءاللہ کہ میں اپنے آپ کو پریپیر کر رہا ہوں T20 Cricket کے لیے بھی وائٹ بال کے لیے بھی کہ ڈیفرنٹ نمبر پہ آپ کو کھیلنا آنا چاہیے سپیشلی جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسری کنٹریز کو بھی کہ ان کے پلیئرز کسی بھی نمبر پہ کھیل سکتے ہیں تو میری یہی کوشش ہے آپ کے میں وائٹ بال کرکیٹ میں تھوڑا اپنے آپ کو پریپیر کروں کیونکہ ڈومیسٹک میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ نمبر پہ بیٹنگ ملتی ہے تو یہ ایک اسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ اس لیے میرا میں اپنی پریپیریشن کلپ کرکٹ میں بھی ڈائیمنڈ راؤنڈ میں بھی جب اب میچز کھیلتا ہوں تو میری یہی ہوتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ نمبر پہ باری کروں اور اپنے آپ کو پریپیر کروں تاکہ میں پاکستان کے لیے ڈیفرنٹ اوپشنز بنو ٹھیک ہے ایسان علی صاحب جاتے جاتے یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ میں آٹھ میں ٹو ہنڈڈ پلس رنس تین پچاس کونسا بولر مشکل لگا آپ کو اور کونسا بہت آسان مشکل تھا اس بار کوئی نہیں لگا کہ فارم میں تھا تو اس بار جو بولر کھیل رہا تھا ہم کوششش کرتا ہے کہ اس پر رنس نکالیں کیونکہ اس بار فارم لگنے کے بارے سے سارے بولر آسان لگ رہے تھے لیکن جب انگوٹہ فریکچر ہو بہت سارے مشکل لگنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ایسان علی بہت شکریہ آپ کا روحیل نظیر ہماری دعوت پر آج سٹوڈیو میں آئے اور یہ جناب پاکستان کرکٹ کے فیوچر سٹار ہیں اور آج یہ سٹریگل کر رہے ہیں آج یہ پرفارمس کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں اور خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کرکٹ کے دھارے میں موقع میں لے اور یہ خود کو منوائیں تو ہم نے اپنا کام کر دیا ہے اب باقی کام روحیل نظیر اور احسن علی نے کرنا ہے اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے خود کو منوانا ہے